اور ہاں تب تک ہم حرام کھاتے تو اب تو پتہ ہونا چاہتے ہیں اتنا سیریس معاملہ ہے جو خلافت تھی وہ کتنے سالوں تک قائم رہی کتنے سالوں تک قائم رہی قائم رہی جو خلافت تھی وہ کن چیزوں پر قائم تھی وہ کن چیزوں پر قائم تھی اچھا خلافت جو تھی وہ دراصل کس کی اطاعت تھی اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کون سا رشتہ تھا السلام علیکم میرے نام زاہد بشیر اور سواگت آپ سبی کا ہمارے ایک اور نئے اپیسوڈ میں اور آج کی اس اپیسوڈ میں ہم لوگ ایک پارکویاں ایکسپلور کرنے آئے ہیں جس کو اہربل کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ ہمارے لوکل ٹیم میں ہی پڑتا ہے پس ہم نے آپ سے ایک پرامس کیا تھا کہ ہم لوگ ایک سیریز چلانے والے ہیں اس سیریز میں ہم لوگ کور اپ کریں گے خلیفہ راشدنوں کی بائیوگرافی کو کہ کس خلیفہ نے کون سا کام کیسی انجام دیا اور کس خلیفہ نے کب تک خلافت انجام دی سب کچھ ہم اس سیریز میں کور اپ کرنے کی خوش کریں گے اور بتانے چاہیں گے آپ لوگوں کو کہ کچھ دنوں سے ہم ہمارے ساتھ کچھ حیلت کے چند اشیو چل رہے ہیں مجھے نے پتا کہ آواز کیسی آ رہی ہوگی تو منیج کر لینا اس کے لیے تینکیو اور ایم ساری کہ اگر آپ کو ایریٹیت ہو رہا ہوگا آپ لوگ رہا ہوگا کہ یہ کیا کچھ الگ انداز میں یسے وہ یا ٹرائنگ ٹو ایم پر آر سلم دے بڑی اور آج ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے کون جڑ پائے گا اور وہ خلیفہ کے بارے میں کتنا علم رکھتے ہیں لوگ رہا ہے ڈیوکر غیر رہے ہیں تو بداخل و دیگر آپ کو حیرت پیشت کے ساتھ کیں لیکن سیں والاکو سلام و کسید مرنو مرنیم امران اس کو روی والد ہم دانستان دو تین پسنٹ ہونگے اسلام کے ریلیٹر اگر آپ کی اجازت ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اُوتہ پسنس بلکل صرف خلیفہ کے بارے میں ہوں گے کیا وہ سم لوگ ایک سیریز چلا ناوارے ہیں صرف خلیفہ کے بارے میں چل کوئی بات نہیں بتاؤ پہلا کوششن آپ کو رہے گا کہ اگر آپ نے بتانا ہوگا کہ خلیفہ کس کو بولتے ہیں حضرت عبابقر نہیں وہ تو پہلا خلیفہ کس کو بولتے ہیں اگر آپ نے خلیفہ کو ڈیفنڈ کرنا ہوگا تو کس را کرے گی ڈیفنڈ 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 جی جانشی نائب نائب ماشاءاللہ اگر آپ نے بتانا ہوگا کہ پہلا خلیفہ کون ہے حضرت عبابقر حضرت عبابقر صدیق رد اللہ ماشاءاللہ اگر آپ نے بتانا ہوگا کہ خلافت تھی وہ کتنے سالوں تک قائم رہی کتنے سالوں تک قائم رہی چار سال نہیں نہیں زیادہ آٹھ اس سے بھی زیادہ بارہ سال اس سے بھی زیادہ بارہ سال اس سے بھی زیادہ چون بیس اس سے زیادہ وہ تیس سالوں تک قائم رہی ٹھیک ہے ٹھونٹی ایٹ تھٹی ایئرز تک جو خلافت تھی وہ کن چیزوں پر قائم تھی وہ کن چیزوں پر قائم تھی کن چیزوں پر قائم تھی یہ ہمارے کو معلوم نہیں نہیں بتا خلافت قرآن اور سنت پر قائم تھی ٹھیک ہے قرآن اور سنت پر قائم تھی ٹھیک ہے خلافت جو تھی وہ دراصل کس کی اطاعت تھی اللہ تعالی کی اللہ اور اللہ اور نوی جی اللہ اور نوی فاکس بلکل ماشاءاللہ بے شک خلافت خلافت جو اطاعت تھی دراصل وہ اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی ٹھیک ہے تو شاید آپ نے بتایا کہ پہلا خلیفہ کون تھی حضرت اوباباکر حضرت اوباباکر حضرت اوباباکر اچھا یہ بتایا کہ ان کے بارے میں تھوڑا سا ان کے والد صاحب کا نام حضرت ای تھی تھوڑا تمہیں سنا ہے حضرت ای تھی جی جی کیixò ritual نیرا من صاحب کا نام حضرت ای تھی حضرت او اسمان عز conta حضرت ای تھی نیرا مرد ای تب shutting ای تھی ہم؟ تھوڑا؟ پتہ ہی نہیں ہے نہیں پتہ؟ والدہ کا نام تھا حضرت سلمہ ریب اللہ یہ پتہ ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے کتنے شایدیاں کی تھی چار آپ نے گیس مارا یہاں میں نے گیس مارا بلکل انہوں نے چار شایدیاں کی تھی اچھا نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت او بکر صدیق درمیان کون سا رشتہ تھا؟ ان کے درمیان یہ رشتہ تھا ہاں کیا تھے؟ ایک تو وہ دوست تھے وہ سب نے پتہ ہی ہے اس کے بغیر اور بھی کچھ تھا اس کے بغیر مجھے پتہ نہیں ہے دوست ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے اس کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد تھے انہوں نے حضرت او بکر صدیق انہوں نے اپنی صحابزادی کو ان کی نکاہ میں دی تھی ان کی صحابزادی کا نام پتہ ہے انہوں نے نکاہ میں دی تھی میں مجھے پتہ نہیں آپ یہ پتہ نہیں نہیں پتہ نہیں وہ تھی حضرت عائشہ ردی اللہ جو جب ہم نماز کے لئے وضو کرتے ہیں تو اس میں چند فرائز آتے ہیں پتہ ہے کون کون سے بلکل فرائز بلکل فرائز فرائز کترے ہیں اس میں دو جب ہم نماز کے لئے وضو کرتے ہیں دو کون 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 نے اس لئے نے اس لئے چلح کے لئے یہ بنتا ہے یہ بھی نہیں پتہ ہے یہ بھی نہیں پتہ ہے ہی دو کون کون سے جب آپ کون سے بتائے ہیں یہ مجھے بتا ہے نہیں پتہ ہے کبھی نے سنا تھا نہیں سنا کبھی جب آپ نے بلکل کرتے ہیں تو آپ کس طرح کرتے ہیں اس میں چند فرائز آتے ہیں اگر ایک فرض کو ہم چھوڑ دیں گے تو تب تک گسل مکمل نہیں ہوتا ہے اور ہاں تب تک ہم حرام کھاتے ہیں تو اب تک پتہ ہونا چاہتے ہیں اتنا سیریس ماملہ ہے چلا آج ہم دارز گا جائیں گے پھر سب کچھ سیکھیں گے کنفرم کنفرم پرامیز پرامیز بلکل اچھا پھر بھی ہم آپ کو گسل کے فرائض بتا دیں گے چل کو ان پر ان پر امید ہے کہ آپ ان پر یہ یاد رکھیں گے گسل کے فرائض تین ہیں جن کے بغیر گسل نام مکمل ہیں ایک ہے کلی کرنا تین بار کلی کرنا تین بار کلی کرنا تین بار ناک پانی ڈالنا یہاں تک پانی چلانا اور ایک بار پوری جسم پر پانی بھانا اس طرح پانی بھانا کی ایک بھی جسم کبال خوش نہ رہ پائے ٹھیک ہے ہو گیا مکمل گسل ٹھیک ہے اور وزو کے فرائض ناماز کے جب موضو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں چار فرائض ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہے چہرہ دونا ٹھیک ہے مسا گرنا تیسرہ ہے بازو دونا چوتھا ہے پاؤں دونا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ہمیں امید ہے کہ آپ یاد رکھیں گے یہ آپ کا کیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے